بسم اللہ الرحمن الرحیم کھڑ کھڑانے والی کیا ہے کھڑ کھڑانے والی جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ دہنی ہوئی رنگین ان کی طرح ہوں گے جس کے آمال وزنیں ہوں گے وہ خوشگوار زندگی میں ہوگا جس کے آمال ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ حافیہ ہے تمہیں کیا معلوم وہ کیا ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے ترازو پر ایک فرشتہ مقرر ہے ابن آدم کو لایا جائے گا اور اسے ترازو کے پلڑوں کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا اگر اس کے آمال کے ترازو کا پلڑا جھک گیا تو ایک فرشتہ انچی آواز سے اعلان کرے گا جسے ساری مخلوق سنے گی فلاں کامیہ اور نیک بخت ہو گیا اور کبھی نہ مراد نہ ہوگا ورنہ کہا جائے گا فلاں بد بخت ہو گیا اور کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے جہنم کو یاد کیا اور رونے لگیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رونے کا سبب پوچھا تو عرض کیا میں جہنم کو یاد کر کے رونے لگی کہ آپ لوگ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین جگہوں میں کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا ایک ترازو کے پاس یہاں تک کہ اسے معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا ترازو جھکے گا یا ہلکا ہو گا دوسرا نامہ آمال کے ملنے کے وقت جب کہا جائے گا آؤ آمال نامہ پڑھ لو یہاں تک کہ وہ جان لے گا کہ آمال نامہ دائیں ہاتھ دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں یا پشت کے پیچھے سے اور پلے سرات کے وقت جب اس کے دونوں طرف جہنم ہوگی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نکل کرتے ہیں ایک قیامت کا دن اللہ تعالی آدم علیہ السلام سے تین سوال کرے گا اللہ تعالی فرمائے گا اے آدم کیا میں نے جھوٹ پر لانت نہ کی تھی کیا میں نے جھوٹ کو نہ پسندید نہ قرار دیا تھا اور وعدہ خلافی کو مبغوظ نہ ٹھرایا تھا اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آج کے دن تیری ساری اولاد پر رحم کروں گا اس عذاب کی شدت میں جو ان کے لئے تیار کیا ہے لیکن میرا یہ کول بھی تو حق ہے اگر میرے رسولوں کی تقذیب کی گئی یا میرے حکم کی نافرمانی کی گئی تو میں جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بھر دوں گا اللہ از و جل فرمائیں گے اے آدم جان لے میں تیری اولاد میں کسی کو اس وقت تک جہنم میں نہ ڈالوں گا یا اس وقت تک عذاب نہ دوں گا جب تک تو میرے علم سے یہ جان نہ لے کہ اگر میں اسے دنیا کی طرف دوبارہ لوٹا دوں تب بھی وہ پہلے سے زیادہ برے عمال کرے گا نہ توبہ کرے گا اور نہ میری طرف رجوع کرے گا اللہ اتبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تجھے اور تیری اولاد کے درمیان سالس بنا دیا ہے تو ترازوں کے آواز کھڑا ہو جاؤ اور اپنے سامنے عمال دیکھ لے جس کی ایک ذرہ کے برابر نیکی بھی برائی پر غالب ہو تو اس کے لئے جنت ہے یہاں تک کہ تُو جان لے کہ میں جنت میں صرف اسی کو داخل کروں گا جو ظالم ہے ایک مرتبہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کیا تم جانتے ہو مفلس اور نادار شخص کون ہے صحابہ نے عرض کیا ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جو مال و مطا سے محروم ہو پھر فرمایا میری امت کا مفلس اور نادار شخص وہ ہے جو قیامت کے دن نماز جروزہ اور زکاة لے کر آئے گا لیکن پھر وہ شخص آئے گا جس کو اس نے گالی دی ہوگی جس پر تحمت لگائی ہوگی جس کا مال کھایا ہوگا جس کا خون بہایا ہوگا اور جس کو مارا ہوگا پس اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی اور مظلوم کو دے دی جائیں گی جب اس کے خطاؤں کے پورا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان مظلوموں کے گناہوں کو اس کے ذمہ ڈال کر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا ایک حدیث میں ہے قیامت کے دن سب سے پہلے خون کا حساب لیا جائے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے تمام لوگوں کو جمع کرے گا پھر ایک منادی اعلان کرے گا اے لوگو جو کسی ظلم کا مطالبہ کرنا چاہے اسے تو اپنے حق کو لے کر آ لے تو ہر آدمی خوش ہوگا جس کا اس کے والدین اولاد بیوی یا بھائی پر کوئی حق ہوگا اور وہ اس کو لے گا ہا وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پھاک ہے جب سور پھونکا جائے گا تو نہ ان کے آپس کی رشتہ داریاں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے جن کے عامال وزنی ہوں گے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے اور جن کے وزن ہلکے ہوں گے تو وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کا نقصان کیا جہنم میں ہمیشہ رہیں گے ایک اور بندہ لائے جائے گا پھر اعلان کرنے والا پکارے گا جس سے سب لوگ سنیں گے یہ فلاں بن فلاں ہے جس کے لئے اس پر کوئی حق لازم ہو تو وہ آ کر اپنا حق لے لے پھر کہا جائے گا ان کے حق دے دے وہ کہے گا اے اللہ میں کہاں سے دوں دنیا تو ختم ہو گئی اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کے نیک عامال دیکھو اور صاحب حق کو ان میں سے دو جب اس کے لئے ایک ذرہ کے برابرنے کی باقی رہ جائے گی تو فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کے لئے تو صرف ایک ذرہ برابرنے کی باقی بچی ہے اللہ تعالی حکم فرمائیں گے اس کی نیکی کو میرے بندے کے لئے دگنا کر دو اور اسے میری رحمت کے فضل سے جنت میں داخل کر دو کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالی زرہ کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنا کرتا ہے اور اگر آدمی بدبخت ہو تو فرشتے کہیں گے اے ہمارے معبود نیکیاں ختم ہو گئیں اور اس کا مطالبہ کرنے والے باقی ہیں اللہ فرمائیں گے ان کی برائیاں لے لو اور اس کی برائیوں میں ڈال دو پھر اسے گسیٹ کر جہنم میں پھینک دو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالی تمام مخلوق کے سامنے میری امت سے ایک آدمی کو چنے گا اور اس کے سامنے عامال کے نانانوے دفتر کھولے گا ہر دفتر حد دینے کا تک پھیلا ہوگا پھر اللہ تعالی فرمائے گا کیا تو ان میں سے کسی کا انکار کرتا ہے کیا لکھنے والوں نے تجھ پر کوئی ظلم کیا وہ جواب دے گا نہیں اللہ فرمائیں گے اپنا عذر بیان کرو وہ کہے گا اے اللہ کوئی عذر نہیں اللہ فرمائیں گے ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے اور آج کے دن تجھ پر کوئی ظلم نہ ہوگا تو ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا جس پر لکھا ہوگا اللہ پاک فرمائیں گے اسے طول دو وہ کہے گا اے اللہ ان دفتروں کے مقابلے میں یہ کاغذ کا ٹکڑا کیا کام دے گا اللہ فرمائیں گے آج کے دن تجھ پر ظلم نہ کیا جائے گا پھر ایک پلڑے میں ان تمام دفتروں کو رکھا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں اس کاغذ کے ٹکڑے کو رکھا جائے گا تو وہ 99 دفتر اڑنے لگیں گے اور کاغذ کا ٹکڑا جھک جائے گا فرمایا اللہ کے نام سے وزنی کوئی چیز نہیں اور یہ کلمہ جو ہم نے پڑا ہے اس کا وزن تمام کائنات سے زیادہ ہے یعنی جس کے ساتھ اللہ کا نام ہو کوئی گناہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر گناہوں پر خالب آ جائے گا اللہ ہم پر رحم کرے محترم ناظرین اپنے عمال کے ترازو کو یاد رکھیں اپنے نقصان سے ڈریں اور یقین رکھیں کہ جس کا کوئی گناہ نہ ہو اس کے لئے جنت ہے اور جس کے پاس کوئی نیکی نہ ہو اس کے لئے جہنم ہے اور جس کا معاملہ مخلوط ہو تو اس کا فیصلہ ترازو کے ذریعے ہوگا اللہ کے بندوں اللہ سے ڈرو اور اس کے بندوں پر ان کے مالوں کو چھین کر ان کی عزتوں کو لوٹ کر ان کے دلوں کو پریشان کر کے ان کے ساتھ رہن سہن میں برا سلو کر کے ظلم سے بچو کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کا جو تعلق ہے مغفرت اس سے کہیں بڑھ کر ہے جب مظلوم ایسے ظالم سے مطالبہ کرے گا جو توبہ کر چکا ہو اور اس کناہ کو چھوڑ چکا ہو اور دوبار اس کو نہ کیا ہو اس کو حلال نہ سمجھا ہو تو اللہ مظلوم سے کہیں گے سر اٹھا وہ سر اٹھائے گا تو سامنے عظیم و شان محل ہوگا جو چمکتا ہوا ہوگا وہ کہے گا یا اللہ یہ کیا ہے اللہ فرمائیں گے یہ بیجنے کے لئے ہے اسے مجھ سے خرید لو وہ کہے گا میرے پاس تو اس کی قیمت نہیں حکم ہوگا اپنے بھائی کے ظلم کو معاف کر دے تو یہ محل تیرا ہو گیا وہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو معاف کر دیا محترم ناظرین قیامت کے دن کے حالات بہت زیادہ سخت ہیں عمال کا ترازو بہت زیادہ سخت ہے جس سے ہم سب کا پالا پڑنا ہے ایک دوسرے کو معاف کیجئے کسی پر ظلم نہ کیجئے کسی کا حق مت کھائے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن مکھی کے سر کے برابر میں کسی کا حق کسی کو معاف نہیں کروں گا محترم ناظرین یہ وہ دن ہوگا جب انسان ایک نیکی کے لئے ترستا ہوگا ایک نیکی کے لئے روتا ہوگا ایک نیکی کی وجہ سے انسان جنت سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میں نے دنیا میں نیک عمال کیے ہوتے ہیں اس لئے میرے محترم عزیز دوستو ہمارے پاس وقت ہے ہم زندہ ہیں ہم صحت مند ہیں ہم اللہ پاک کی عبادت کر سکتے ہیں نیکیاں کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کی انسانوں کو تنگ مت کیجے کسی پر ظلم مت کیجے کسی کے ساتھ زیادی مت کیجے کسی کا حق مت کھائیے اللہ کے بندوں کے ساتھ نیک سلو کیجے کیونکہ اللہ پاک اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ کے سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظ ان کے اہبان ہستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے موسیقا